اصلی فکرہ اشرف علی تھانوی کا ہے اس نے کہا جی رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ رسول کے تو اپنے دانت جنگ اوہد میں شہید ہو گئے تھے تو جو نبی اپنے دانت نہیں بچا سکا کافروں سے تمہاری مدد کیسے کرے گا میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگیں کہنے کہ اللہ جلالہ تعالیٰ و سبحانہو سے اللہ میں یہ مدد کرتا ہے میں نے کہا پہ غیرت ملا جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آدم جیو سلامت رو جس جس کے چہرے پر مشکرات جو علی کے فضائل پر خوش ہو تم قیامت والے دن بھی خوش رو نعرہ حیدری وقت نہیں خبلہ دی میں توچھو چاہتا ہوں مولوی اتام ارمیہ والوین مبلغ عاصم مولانا محمد اسمائیر رحمت اللہ علیہ کے سامنے مکھی پکڑ کے مکھی کا پر توڑ کے میج پہ رکھ کے کہتا ہوں اسمائیر اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہے مکھی کا پر جھوڑ کے دکھائے مکھی کا پر تو علی سے چڑتا نہیں شیو کی مدد کہاں سے کر لیتا ہے یہ مجمع سے ایک علی کا ملانگ نکلا اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا آسا تھا اس نے آسا کو یوں پھیرایا مالوی کے ہاتھ میں مارکے کہتا ہے یا علی مدد مالوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ملانگ دھمائی ڈال کے کہتا ہے تو اللہ سے ہاتھ جڑوا کے دکھا میں علی سے بکھی گا شکلیں پڑھ رہا ہوں چہرے پڑھ رہا ہوں چہرے چہرے نظر آ رہے مجھے چھتے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی تھی قلو نفس زائقت الموت ہر نفس موت کا زائقہ چکھے گا اس آیت کا پورا مجمع حافظ ہے ہر نفس موت کا زائقہ چکھے گا بندے نے پوچھا مولا زائقہ کیا ہے امام نے فرما کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے میں فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے مومن جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے اور جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے مرنے کے مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں دنیا میں علی کا ذکر کرو چہرے پڑھو دنیا میں علی کا ذکر کرو چہرے پڑھو بجلی کا کرانٹ ہیٹر کو لگے تو گرمی نکلتی ہے یہی بجلی کی تار ائر کنڈیشن کو لگا جو شرطی نکلے گی کرانٹ ایک نتیجے دو کیونکہ ظرف تبدیل ہو گیا ہے بولے گا وہی جس کی آواز علی کو پسند ہوگی ہیٹر کو کرانٹ ملے گرمی نکلتی ہے ائر کنڈیشن کو نکلے سردی نکلتی ہے کیونکہ سامنے ظرف تبدیل ہے علی جن و علی اللہ میں بھی کرانٹ ہے حلالی سنے تو دل تھنڈا ہو جاتا ہے حرامی سنے تو دل جل کے راہ خورا اہدین السراط المستقیم خدایہ ہمیں سراط المستقیم پر قائم رکھ نا مرتبہ مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے رسول سے پوچھا سراط المستقیم کیا ہے نا مرتبہ نبی نے فرما بیٹھ جاؤ دسویں مرتبہ خود نبی نے فرمایا اب پوچھو کیونکہ مسجد میں علی آگئے تھے سلامت و آباد و شادروں آل محمد تمہیں سلامت رکھے آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں شیعہ سنی علماء نے اپری کتابوں میں لکھا پیغمبر نے فرمایا اب پوچھو کیونکہ مسجد میں علی آگئے تھے ابو بکر نے اٹھ کے پوچھا سراط المستقیم کیا ہے نبیوں کا سلطان اپری جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا پورا کا پورا علی کی طرح مڑ کے سرمایا انہازہ سراطی مستقیم ہے اور ہے یا نہیں ہے یہ ہے سراط مستقیم یہ ہے سراط مستقیم علماء سے تصدیق کرو سراط مستقیم علی ہے اور شیطان کیا کہہ کے آیا تھا اللہ تیری زندگی کرے شہزاد علی اکبر دی جتیہ نہ صدق اس نے کہا میں سراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا بڑا کمینہ ہے شیطان یہ چھوٹے چھوٹے بٹن باندھ نہیں کرتا مین سوچ آف کرتا اس نے کہا میں سراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا جو بھی جب بھی جہاں بھی علی والی اللہ سے روکے سمجھنا شیطان شیطان کوئی شیطان کوئی چھوٹا موٹر بڑی پہنچی ہوئی شخصیت عالم ساری زندگی پہ غیر تنخواہ کے نوکری کر کے اس بندے کے حکم میں مذہب تبدیل کر دوں گا جو ثابت کرے کہ شیطان عالم نہیں سارے حلال جانتا ہے سارے حرام جانتا ہے نہ جانتا ہوتا تو حلال ہی سے کیوں روکتا نہ جانتا ہوتا تو حرام ہی کی طرف کیوں دعوت دیتا عالم ہے عقیدہ نہیں رکھتا جس کے پاس علم ہو عقیدہ نہ ہو حرامی ہوتا ہے